بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کوفتہ انڈے کی ریسے پھلے کے ہوں آپ نے ویڈیو کہنے تک دیکھنا سب سٹیپس کو چیزنا فولو کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کلو کیمہ لیا ہے بیف کا تو بیف کے کیمہ لیں آپ کیونکہ کوفتے کباب جس طرح کی چیزوں ہوتی ہوں بیف میں اچھی لکھتے ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی مٹن کا کیمہ لینے چاہیے تو وہ آپ کے مرضی ہے اب ہمارے پاس ایک ٹی سپون جنجر پاورڈر ہے ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر ہے ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون سوکا دھنیا ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون لال مرچے ہیں ایک ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اس کو آپ اس بیضے کا کم زیادہ کر سکتا ہے نمک مرچوں کو پیسا گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون اور زیدہ پاورڈر ہے ہمارے پاس ہاف ٹی سپون پھر سارے مسائلے ہم کیمے میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس میں ابھی ہم نے فی الحال کوئی انڈا توڑ کے نہیں ڈالنا اور نہ کوئی بریڈ اس میں ایڈ کرنی ہے ہم نے اور آپ سب سٹیپس کو چیزیں نہ فولو کریں انشاءالا آپ کے کافتے بالکل ہی نہیں ٹوٹیں گے تو چلیں ان کو مکس کر دیتے ہیں ہم سب سے بہلے کیمے کو اس کے کافتے بنا لیتے ہیں دیکھیں اس کے ہم نے اس طرح بولز میں بنا لی ہیں اس کے کافتے اور یہ ہمارے پر دیسی گھیا ایک پیالی تو ہم کافتوں کو دیسی گھی میں ایڈ کر دیتے ہیں اور فرائے کرتے ہیں ان کو آپ نے کیمے اور کافتوں کو ریسٹ بالکل نہیں دینی آپ نے اس کو پکاتے رہنے ساتھ ساتھ ہی بالکل اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ فرائے کریں گے اور اس میں آپ نے چمچنے لگانا ہے اس کو اگر آپ نے اس کو ہلانا بھی آ تو آپ نے کرائے کو ہلائیں گے اور چمچنے لگانا ہے اس میں بنا کافتے کھل جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ہماری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اور انشاءاللہ اس طرح کے اور ریسپیس بھی آپ کے لئے لائیں گے تو کمنٹ کریں آپ کونسی ریسپی آپ سیکھنے چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کرائی سے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ اس کے سائیڈ چینج ہو جیگہ ان کے ایک سائیڈ فرائے ہوگی اب دوسرے سائیڈ ہوگی تو چھو مچ آپ اس میں نہ لگیں وردہ آپ کے کافتے کھل جائیں گے میں آپ کو دوبارہ بتا دیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے چلنے کہ ہمارے چینل پر پہلے بھی بہت اچھے اچھی ریسپیس موجود ہیں جس میں چولستانی کراہی ہے اور گاجر کا حلوہ ہے گاجر کے کھیر ہے اس طرح کی بہت سی ریسپیس موجود ہیں تو آپ اس کو ضرور ایک پر جا کے چیک کریں اس کا آئی بیٹن میں بھی لنک ہوگا دسکرپشن میں بھی لنک ہوگا اور اس کے علاوہ ہماری پلیلسٹ بھی بنیاں وہ بھی چیک کریں اور ان ریسپیس کو بھی انجوائے کریں ان کو بھی ضرور ٹرائے کریں تو جیسا کہ آپ دیکھنے کوفتے ہمارے تقریباً ڈائن ہو چکے ہیں اس میں وہ تھوڑی بہت قصر ہے ہم پوری گئے لیتے ہیں اور پھر ہم کوفتوں کو نکال لیں گے اس کا اوئلہ آپ نے ضائع نہیں کرنا اسی کو اوئل میں ہم اس کے بعد اس کا مسالہ بھی بنائیں گے انڈے اور کوفتوں کا تو دیکھ رہے ہیں آپ کوفت ہم نے نکال لیا ہے تو ان کو آہستہ آہستہ نکال لیں آپ یہ ٹوٹیں گے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نرم ہاتھ رکھ کے اس کو نکال لے گا تو اس میں بھی ہم نے ایک ٹیبل سپون ادھر گلسٹ کا پیشٹ ایڈ کیا اسی کو اوئل میں یہ اوئل آپ ضائع نہ کریں اس کو اچھی طرح ہم اکس کر لیں آپ ادھر گلسٹ کے پیشٹ کو اس میں اس کے بعد اس میں باقی مسالے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹی سپون سابوزیرہ ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم تقریباً آدھا کلو بڑے سائز کے ٹیماتر ایڈ کریں گے اس میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آدھا کلو ٹیماتر رہے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ٹیماتر نہیں ہے تو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیں اور اس کے ساتھ ہڈی ہے گوشت کی ہڈی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیمہ کا تو جب بھی آپ کیمہ لیں تو اس کے ساتھ ہڈی لازم لیں تو جب ادھا کلسن کا پیسٹ بڑاون ہو جائے تو اس میں ٹیماتر اور ہڈی ایڈ کر دیں اور اس میں تقریباً ڈے ٹیبل سپون پیاس کا پاورڈر ایڈ کر دیں اس کو مکس کر لیں اچھی طرح اور اب جب ہم اس میں نمک مرچنٹ اور اسی اور ایڈ کریں گے تو ہم کم اقدار میں کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے جب کوفتے بنائے اس کا کیمہ جب تھا تب بھی ہم نے اس میں مسائل ایڈ کیا تھا تو تقریباً ہاف ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے اب اب ہاف ٹی سپون ہالدی ایڈênین ایڈ، ہااف ٹی سپون ہی لال مرچیں ہمارے پاس بھائی کیونکہ ہم نے پہلے بھی مسائل سالے ڈالieren تا تو اس لئے اب ہم مسائلہ کام میں ایڈ کریں گے تو ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیا اور اب ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے کوفتوں کا میں تقریباً تھے 17 منٹ تک پکانا کنکہ ہم نے پہلے بھی پکایا ہو رہا ہے اور فعلے کرنے تو اب ہم اس کو 17 منٹوں پکائیں گے اب ہم اس میں تکریباً ایک ٹی سپون پیسا واسو کا دھنیا ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے پندرہ میٹس کو مزید شوربے کے سب کالیں اور ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں کیسے بنے ہیں تو دیکھیں جی ہمارے انڈا کوفتہ تیار ہیں امید ہے آپ کے ریسپے اچھی لے گئے ہوگی اگر ریسپے اچھی لے گئے چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج آپ کے لئے ایک نئی ریسپے لے گئے ہیں اس کا نام ہے کیمہ گھوٹالا بہت یونیک ریسپے اور بہت مزیدہ بنتی ہے آپ نے ویڈیو کے اندرک دیکھیں تو آپ سے کسٹیپ میں سنا ہو جائیں اس کے لئے آپ نے سب سے بہلے دو میڈیم سائز کی پیاززہ لینی ہے ان کو آپ نے سلائس کٹ کر کے اس کو دیچ کیمہ ڈال دینا ہے آپ نے ایک ٹی سپون جیرہ ایک ٹی سپون سوکا دا نہیں ہے ایک ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون حلدی ٹو ٹی سپون کٹیوی لال مرچیں اور دو ٹوماٹر اور ایک ٹی بل سپون جنجر گالک پیش دال دیں آپ نے پیاز کو سوفٹ کر لینے کلٹ نہیں دینا آپ نے اس کو بالکل بھی اب ہم نے اس میں ہاف کپ ککنگ وائل کا ڈال دیں ہم نے اس میں جو ہمارا ٹی سپون زیرہ سا سب سے پہلے زیرہ ڈال دیں ہم نے اس میں ہم نے اس کو پیاز کو بھونڈنے زیرے کے ساتھ اب جو ہمارا جنجر گالک پیشت ہے اچھے لسنگ کا جو پیشت ہے وہ بھی ہم اس میں دال دیں گے اس کو ہم نے پیاز کے ساتھ ساتھ بھونتے رہنے اور اب ہم اس میں ٹی ماتر ڈال دیں گے لیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب گئے کہ آپ سو درہاستر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور جن لوگ نے سبسکرائب کیا اور اپنی محبت دکھا رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور یہ جو ہمارے باقی مسائل ہیں ہم نے یہ بھی اب اس میں پیاز میں ڈال دیں گے اب ہم نے اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے یہ ہے میرے پاس تقریباً ایک کلو کیمہ متن کا ایک تھوڑا فریز ہوا گیا بھی پس کے ساتھ ہڈیاں بھی ہیں کیمہ کے ساتھ جب بھی آپ کیمہ نہیں تو آپ کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہڈی لازمی ملے آپ کو آپ میرے پاس متن کا کیمہ آپ اتر بی فو اور چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جو مسائلہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکل اچھے جنا بن چکا ہے اور کیمہ بھی ہمارا جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا اور اتر رہے ہم نے اس میں ایک گلاس پانی پیرہ ایڈ کی ہے یہ پانی کیمہ کے لیے اب ہم نے ایڈ کی ہے اس کو ہم بھوننے کے لیے رگ دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیمہ ہمارا الگ لگ بھی ہو گیا اور چیترہ بھون بھی گیا ہے نائنٹی پرسن کیمہ ہمارا ڈان ہو گیا اب ہم اس میں تین انڈے ڈال دیں گے اگر آپ ایڈ لوگر ہیں تو آپ تین سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چار بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ انڈا پسند نہیں ہے تو آپ ایک سے دو بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو مشکل دیں گے اچھی طرح ہم بھون لیں گے اس کو تاکہ جو انڈے کی سمیل ہے وہ اس میں سے ہتم ہو جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون سوکا دنیا ڈالیں گے اب ہم اس میں ہرا دنیا ڈال لیں گے ہرا دنیا اگر آپ کو پسند لیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جی ماشاءاللہ ہمارا کیمہ کو ڈالا تیار ہے بہت مزدہ بنی ہے ہم نے پیچھے ایک پرائٹی کی ریسی پی لکھائی تھی آپ وہ بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کو کھائیں زیادہ مزایا گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو مزدہ مرگی کے پوٹے میں آنے سے کہوں گا یہ بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزدہ بنتے ہیں آپ نے ویڈیو کو انٹر دیکھنا تاکہ آپ کو کس ٹیپ مچ نہ ہو جائیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے دو میڈیم سائز کے پیاس دے لینے ہیں اس میں آپ نے ہاف کپ پانی ڈال تو اس کو فرائی کر لینے ہیں تقریباً آپ اس کو پانچ منٹ تک فرائی کریں گے جب پانی کم ہونا شروع ہو جائے گے تو آپ اس میں جنجر گارلک پیس ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اور اس کو ڈال کے ہم اس کو پھر سے فرائی کرنے شروع کر دیں گے اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون زیرہ ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح اس کو ہم نے چیزیں اس میں بھون لینا ہے ایک ٹی سپون زیرہ ڈال کے میڈیا مانچ پہ ہم اس کو بکا رہے ہیں اب ہم اس میں دو جو ٹیماتر ڈالیں گے ٹیماتر بھی جو ہے وہ میڈیم سائز گئی ہیں اور ہم اس میں ٹیماتر ڈال کے اس کو پھر سے بھون لیں گے ہم نے اس کو گرینڈر رہا لے اس کی پیسٹ کو جب اس کا پانی گم ہو گیا اس کا پانی ہشک ہو گیا بھائی اب ہم اس میں آدھی پیالی کوکنگ گوئیل کی ڈالیں گے آدھی پیالی ہم نے اس میں کوکنگ گوئیل کی ڈال لی ہیں دیکھیں جب ہم اس کو بھون لیں گے اس کی طرح جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو درواز سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو کمنٹ بک سکتائیں آپ کو ہماری ریسیپیز کیسے لائک رہی ہیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اب اس کے مسائلوں کے طرف آئیں تو اس میں ایک ٹی سپون نمک ہے کٹی ویلال مرچ ہے اس میں ڈے ٹی سپون پیسی ویلال مرچ ہے ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ہے اس میں ہم اس کو مسائلے میں ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کر لیں گے چیتنا دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے مکس کر دیا ہم نے اس کو دیکھیں ٹی مارڈ رویں گے سے اس کے اپر کتنا پیارا کلر آ گیا اب ہم نے اس میں ٹکریمنٹ ڈیر کپ جو ہے وہ پانی آٹ کر دیا پانی آٹ کر کے ہم اس کو بھونیں گے اب دیکھیں یہ مسائلہ ہمارا بہت پیاری فارم میں آ چکا ہے کلر بھی اس کو بہت اچھا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ مارے پاس جو ہیں وہ پوٹے ہیں یہ تقریبا اب اس کو صاف کر کے یہ ڈیر کئی جی ریجنگ ہے صاف کی ہوئے آپ نے ڈیر کئی جی رینے ہیں اس کو ہم اپنے مسائلے میں ڈال دیں گے اس کو مسائلے میں ڈال کے ہم اس میں دو کپ پانی آٹ کریں گے اس کو مسائلے میں پہلے مکس کر لیں گے کتنا اب اس میں ہم نے دو کپ پانی آٹ کرنا ہے دو کپ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا یہ تقریبا پچی سے تیس من میں پکیں گے آپ نے اس میں پانچ سے مٹکیں ڈال دنیا کٹ کے ایک ٹی سپون گرم مسائلہ اور ایک ٹی سپون سوکا دنیا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو اب بھون لیں گے جبارہ سے کہ اس کا مسائلہ ہم نے اپر ڈالا وہ مکس ہو جائے مٹکیں وغیرہ بھی ریکھیں جی پوٹے ہمارے ٹکی بن ڈال لیں اور جو اویل بھی ہے اس کا وغلہ گھو گیا اب ہم اس میں ایڈ کرتے جو ہے وہ لیمن ڈال لیں گے نیمون آپ اس کے مسائلے کی ٹکنے سے اپنے حساب سے رکھیں گے ہمارا جو مسائلہ ہے وہ بہت کم ہے اس میں اب اس پر آپ دو سے تین چمچ دھنیا ڈال دیں گے میں جی ماشا اللہ سپورٹے ہمارے تیار ہیں اس کو ہم گھر کرو ٹکے ساتھ یا بزار کرو ٹکے ساتھ کھا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمینڈ بوکس سنتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بہت ہی مزدہ مٹر ٹکن پلاؤ بنانے سے کھائیں گے اس کو بنانا بہت آسان ہے اپنے ویڈیو کے اندر تک دیکھنے تاکہ آپ سے کی سٹیپ مچ نہ ہو جائے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک میڈیم سائز کا پیاز اور دو تین ٹیماتر کاٹ کے رکھ لینے اور ساتھ آپ نے ساتھ آٹھ ہری ملچے رکھ لینے یہ کاٹ کے اگر آپ سپائیس آپ کو زیادہ پسند دیں تو آپ ملچیں زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ملتی ہے ٹیماتروں کو آپ نے کیوبک فرم میں کاٹ لینے اور یہ ہمارے پاس کھرے مسالے ہیں اس میں ایک ٹی سپون جیڑا جیفل ہے بادیان کے دو تین پھول سابت سکھا دھنیا ہے اس میں ایک ٹی سپون دو کھری پتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور کالی مکچے ہیں اس میں ایک ٹی سپون یہ اس کے کھرے مسالے ہیں دیکھیں ہم نے پیاز اپنے دیشکے میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے پیاز کو پیاز کو ہم نے ابھی کلر دینا ہے صرف اس سے پہلے ہم پیاز میں کوکنگ آئل ڈالیں گے یہ تقریباً ایک پیالی جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے اس میں ہم پیاز کو روز کریں گے اب پیاز کو ہم نے صرف کلر دینا ہے ابھی دیکھیں جو اس کو ہم پکائیں گے پیاز کو بھی یہ دیکھیں پیاز پہ بھی کلر آنے شروع ہو گیا ہے پیاز ہمارا بھی ییلوش فرم میں آگیا اس کو ہم بڑاؤن کرنا ہے پیاز کو دیکھیں جو ہمارے پاس ہمارے کھڑین مسائلیاں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان مسائلوں کو پیاز کے ساتھ ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں جو اس کو ہم نے اس کے ساتھ فرائی کر لیا ہے اور ابھی بھی فرائی ہو رہی ہے ان کا کتنا پیارا کلر آ گیا پیاز کا اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون جنگر گالک پیش ڈالیں گے جو جنگر گالک پیش ڈالیں گے جو جنگر گالک پیش ڈالیں گے ہم نے اس میں ایک کپ پانی آئیٹ کر دیا اگر آپ نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ٹمنٹ بوکس ہوں تو آپ کو ہماری ریسپس کیسے لگ رہی ہیں اب ہم نے اس میں جو ہماری ٹوماٹر اور مرچیں تھے وہ ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے اس کو تقریب میں پانچ منٹ تک پکانا ہے جو جیکسیں کتنا پیارا کلر ہے بھی آپ جیکسن کے آگے بھی ٹوماٹروں کی اجیسس میں بہت پیارا سا کلر آئے گئے اس کو ہم پانچ منٹ پکائیں گے پھر ہم اس میں مسائلہ ایڈ کریں گے یہ ایک ٹی سپون ہم نے لائل مرچیں ڈالی ہیں دو ٹیبل سپون ہم نے تقریبا اس میں نمک ڈالنا ہے اگر آپ اس پہ جائے کہ آپ کم زیادہ نمک کو کر سکتے ہیں ورنہ یہ دو ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے اس میں اس میں کوٹی ہوئی لائل مرچیں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دی ہیں ایک ٹی سپون یہ دیکھیں پیاز ابھی بھی فرائے ہو رہے ہیں ہمانے مسائلہ جو ہیں ہم نے اس میں پانی ڈال دی ہے ایک ٹپ ٹماٹر بھی مارے نرم ہو جائیں گے جب ہم پانی ڈالیں گے تو اب ہم نے اس میں ایک پیالی جو ہے وہ مٹر ڈالیں گے اب ہم نے اس کو مٹروں کو مسائلہ میں ڈال کے اچھی طرح بھون لیں گے اس کو ہم نے مٹروں کے ان میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو اپنے مسائلہ کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے لیکن یہ پیاز ہمارے جو مٹر ہیں وہ بھون گئے ہیں اچھی طرح اور مارا مسائلہ بھی بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے اور اس کی اتنی پیاری حشکوہ آ رہی ہے اور پورے گھر میں اس کی حشکوہ پھیل گئی ہے اور ہم نے ڈیر کلو چکن لیا جو ہمارے چکن ہے ہمارے چابل بھی ڈیر کلو ہی ہوں گے تو اس لئے ہم نے چکن بھی ڈیر کلو لیا ہمارا جو چکن ہے وہ ٹکا بوٹی سائز ہے تو ہم اپنے چکن کے اس میں ایڈ کر دیں گے اب چکن جو ہے یہ بھی فریز ہوا گا ہے تو اس کی کوئی ڈنچن نہیں ہے یہ بھی اس کی ہیٹ سے ہی چکن سارا کھل جائے گا اس میں ہم نے بھی پانی ایڈ نہیں کرنا چکن کو کھولنے کے لئے یہ اس کی ہیٹ سے ہی کھل جائے گا دیکھیں یہ چکن ہمارا کھل گیا ہے اور چکن نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا دیکھیں یہ چکن ہمارا پکڑا ہے بھے اگر آپ نے اس میں آلو ڈال لیے آپ کے مرضی آپ آلو اس میں ڈال سکتے ہیں یہ آدھا کلو آلو ہیں تقریبا اور اس کو جس طرح آپ آلو گوشت کے لئے آلو کو کارتے ہیں برابرہ اس طرح آپ نے کارتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ دال سکتے ہیں چماری گر میں کیونکہ آلو کھائی جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے بھی ڈال دیں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ اس میں کوئی بات نہیں آپ آلو کے بغیر بھی پکا سکتے ہیں اس کو اب اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اب اس میں تقریباً آدھا کب پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے آلو اور چکن اچھی دن ازال جائیں دیکھیں دی پانی ہم نے ایڈ کر دی گا تو اب ہم نے اس میں جب اس کو جوش آجے گا اس سے پہلے ہم نے اس میں سوکہ دنیا ڈالنے پیسہ ہوا اور گرم مسالہ ڈالنے ایک ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون سوکہ دنیا اب دیکھیں جب وہ یہ پانی کو جوش آجے گا تو ہم اس میں اپنے چاول آئر کر دیں گے یہ دیر کلو چاول ہیں یہ پرانی چاول ہیں تو آپ چاولوں میں پانی اپنے حساب سے ڈالیں گے ہمارے چاول کیونکہ اچھے ہیں تو ہم نے اس میں اس حساب سے پانی ڈالا ہے وہ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈالیں گے اب یہ ہم اپنے چاولوں میں چمچ لیں گے مکس کریں گے چاولوں کو بس بار بار چمچ نہیں چلاتے چاولوں میں بس ہم اس کو چاولوں کو اس میں مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں گے اب ہم اس پر پانک سے چھے مرچیں ڈال دیں گے اڈی مرچیں کٹ کے اور ہم اس کو دم کے لئے رکھ دیں گے چاولوں کو جو چاول ہوتے ہیں پلاو یا بریانی ٹائپ وہ صرف پندرہ مل لیتے ہیں دم کے لئے اور آپ نے بات یادر کیا جب بھی آپ کبھی چاولوں کو دم لے گئے تو نیچے تبا لازم رکھیں اس سے چاولوں کو دم بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں جی چاولوں کو دم لگ چکا ہے یہ آپ کو ہم دکھا لیں گے یہ دیکھیں جی بلکل دانہ دانہ چاول ہے اور یہ بہت اس کی پیاری حشبو پورے گھر میں پھیر رہی ہے یہ بہت مزرار بننے ہیں اب ہم آپ کو اس کو صرف کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے چاول دیکھ چکتے آپ کھلے ہوئے بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو چینل پر پہلے بھی ریسپی موجود ہیں وہ بھی دیکھیں گا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدمی آپ کے لئے چکن چیئے کا اوملیٹ کے ریسپی لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزدار ریسپی ہے تو یہ بیسک ٹین انگریڈینٹ سے بن جاتی گئے آپ نے ویڈیو پہنٹ تک دیکھنے ہیں تاکہ آپ کو کس ٹائم بس نہ ہو جائیں اس لئے آپ نے سب سے پہلے دو میڈیم سائز کے علو لے لینے ہیں ان کو اپنے کیوب کی شیٹ میں کٹ لینے ہیں پین میں آپ نے ڈال دینا ساتھ آپ نے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم پانی ڈال دینا اس میں تاکہ جو ہمارے علو ہیں وہ اس میں پاکڑی ہیں اچھی طرح اب یہ پانچ سے چھے مرچیں ہیں کٹی ہوئے یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ہاف ٹی سکون ہم نے اس میں کالے مرچیں ڈال دی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں علو ہمارے پاکڑے ہیں ابھی ہمارے پاس تقریبے اب ایک کپ جو ہے وہ بوائل چکن ہے ہم نے اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال کے اس کو بوائل کیا تھا آپ نے دیکھنا ہے جب ہمارے علو گل جائیں گے تو ہم نے اس میں اپنا چکن ایٹ کر دینا ہے علو ہمارے گل چکے ہیں اب ہم اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں ہم نے اپنے چکن سارے ایٹ کر دیں گے اس کے جو اپنے ریشہ ریشہ کیا ہے اس کو اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح اب آپ دیکھیں یہ ہم نے آدھا کپ جو ہے میدہ لیا ہے تقریبا چارٹی بل سپون آپ لگا لیں ا ہم نمک کر دیں گے ہر آئی جو ہر آئی جو ہر آئی جیگن اس سے ایٹ پھنا چکن سارہ اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ پاورٹر ایڈ کریں گے مرچیں تھوڑی سی زیادہ اور ایڈ کر دی ہیں ہم نے اگر آپ کو مرچیں زیادہ پسندے تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ بنانا مقدار میں تو ہم نے مرچیں اور ایڈ کر دی ہیں آپ کے مرضی اگر آپ کرنا چاہیں تو دیکھیں گے زیادہ باورٹر آگیا اب ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے کالی مرچیں اٹھ کی ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ جب تک مکس ہم نے کیا آپ تب تک کیونکہ سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ہماری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اب ہم اس میں تقریباً چار انڈے ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار انڈے اس کو ہم اب اچھی طرح مکس کر دیں گے اپنے جو اپنے مسالہ بنے ہیں اپنا اب دیکھیں یہ اس میں کچھلی گئی نہیں ہے اور یہ بلکل اچھی طرح مکس ہو رہے ہیں اب یہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گئے تو اب ہم اس میں چار سے پونٹ ٹیبل سپون ہر دھنیا ایڈ کریں گے اگر آپ کو پسند ہے اور آپ شکین ہے دھنیا کے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ اتنا چار سے پونٹ ٹیبل سپون دھنیا بہت ہے اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح مکس ہو گیا اب جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے چیز ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے تقریباً ہاف پیالی چیڈر چیز ہے ہمارے پاس اس کو ہم بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اس کے اور اس کو اپنے انڈے کے ساتھ وہ مسالہ مکشر بنے ہیں پورا اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے چکن اور آلو بھی جو ہیں وہ صحیح پک چکے ہیں تو اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے انڈے میں اب ہم ایسا کریں گے کہ اس میں ہم ٹوماتر ایڈ کریں گے ٹوماتر ہم نے کٹ کر لی ہیں اس کے بیچ نکال کے کیوگز میں کٹے ہوئے ہیں اگر آپ کو ٹوماتر نہیں کسند اور آپ کو یہ اور چیز شملہ میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر ٹوماتر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو وہ بھی آپ کے مڈتے ہیں دیکھیں جی اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اسی طرح یہ دیکھیں جی یہ آلووں نے پانی چھوڑا ہے اس لئے اس طرح بن گیا اس لئے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا اب ہم کوکنگ آئل لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون پین کو ہم اس سے گریس کر دیں گے آپ جیسے گئی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں جی اس کو مکس آ رہی ہیں ابھی بھی اب آپ نے ایک گہرائی والا چمچ لینا اور اس کو اس میں پھلا دینا اچھی طرح یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے پھیل چکا ہے ایک سائٹ اب یہ پکی رہی ہے پھر ہم اس کو پلٹا کے دوسرے سائٹ اس کے پکائیں گے تقریباً تین منٹ سے ہم نے ایک سائٹ کو پکانا ہے اور اب یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائٹ تو اس کی بلکل اچھی طرح ڈالن ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو آملیٹ ہے چکن چیز آملیٹ وہ تیار ہے اب ہم اس کو گرم گرمی کار کے دکھاتے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت مزدہ ریسیپی ہے اور آپ کمنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسے لگی مزید اچھی ریسیپی اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بوکس میں اچھے اچھے کمنٹ سے بتائیں کہ آپ کو ماری ریسیپی اس کیسے لگ رہی ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج میں آپ کے لئے آلوکے کباب کی ریسیپ لے آکھیں آپ ویڈیو کے اندر تک دیکھیں اور اس کو ہی جوائے کریں اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون کٹیوی لائل مرچیں ایک ٹی سپون پیسیوی لائل مرچیں موٹا کٹاوہ زیرہ ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون جوائیں اور ہاف ٹی سپون سبسکرائب لے لیں اور ہاف ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور آپ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں جی اب یہ ایک پیاز ہے اس کو میں چوب کیا ہے اور پانچ چھے مرچیں کٹنے ہوئی ہیں ہم نے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک کلو بوائل آلو ہیں اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اور ساتھ دو ہمارے پاس انڈے ہیں وہ بھی بوائل ہیں اپنے اس کو آلووں کو جو ہے بلینڈ کرنے ہیں اس کو آپ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں کدوکش بھی کر سکتے ہیں بریک بریک سا اس سے جو جب ہم شامی کھائیں گے تو وہ اندر سے اتنی ہی سوفٹ ہوں گے اور باہر سے اتنی کرسپی ہوں گے اس کا آپ کو بہت ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اسے تو اس کو اب ہم اکدوکش کر دیں یہ آپ کو بعد میں یہ کہیں نہیں ہو کہ ایک کلو آلووں سے آپ کے تنظر تک باب بن گیا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بلینڈ ہو چکا ہے ہمارا چیترہ جب ہم نے اس پہ جو ہماری مٹچیں تھی اور وہ پیاس تھا اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا اور جتنے ہمارے ہم نے مسالے نکال لے تھے وہ بھی ہم نے اپنے آلووں میں ایڈ کر دیا ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں سارے مسالے ہماریس میں آ چکے ہیں آلووں پر اگر آپ نے بھی تر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں میند بوکس میں بتائیں آپ کو ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں یہ آپ کے لئے اتنی محنت کر کے ریسپیز لے کے آتے ہیں تو اس سے حسنا فضا ہی ہو جائے گے اگر آپ سبسکرائب کریں گے چینل کو اچھے اچھے کمینٹ لکھیں گے تو اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اب ہم اس کے شامی بنائیں گے جو ٹکی ہیں وہ بنائیں گے ہم تو یہ دیکھیں جی ہم نے بنا لیا اس کی یہ کافی زیادہ مقدار میں بان چکی ہے بہتر ہے دو انڈے لیں گے اس پر ہم انڈوں کی کوٹنگ کریں گے پہلے ہم اس میں جو جو فائنگ پین ہے اس میں ہم آدھا تقریبا ہم کونگوئیل ڈالیں گے کونگوئیل کو ہم چیزے نہ گرم کر لیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو تھندے آئیل میں ڈالیں گے تو آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس کے لئے آپ نے اس کو تھندے آئیل میں نہیں ڈالنا تو اب یہ گرم ہو چکا ہے تقریبا اب ہم جو ہیں اپنے شامیوں کو انڈے کو کوٹنگ کریں گے اچھی طرح ہم اس پہ ڈال گئیں گے کیونکہ انڈا اس پہ بائٹس کے لئے لے کے آئے گا کرسپی سے یہ دیکھیں یہ فرائنگ پین میں ڈال دیا اس کو باقیوں کو بھی سیدھا کرتے دیں گے یہ فرائنگ پین میں یہ بھی جائیں گے اس کو آپ نے فورن نہیں پلٹنا آپ نے اس کو یہ پھر ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے آپ پین میں اتنی کباب ڈالا گئیں جتنے حرام سے آسکیں پھر آپ کو نکالنے میں بھی آسانی ہوگی اور وہ پکنے میں بھی آسانی ہوگی جھڑیں گے نہیں ہو اگر آپ بچوں کے لئے بھی بنانے چاہتے ہیں تو آپ اس کے سپائسز کم رکھئے گا یہ دیکھیں جی یہ اور شامی ہم نے ایک اور ایک کر دیا اس میں ہم نے اس میں مزید اور نہیں ڈالے جتنے آ چکے ہیں ہم نے اتنے رکھیں ورنہ پھر وہ جھڑ جاتے ہیں آپس میں اور وہ ان کو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ایک سائیڈ مکمل طور پر فرائی ہو جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے جو شامی ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے نکال بھی لیا ہے سرف کر لیا آپ کو اچھی لکی ویڈیو تو لائک کر دیں بہت بسم اللہ الرمان 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 السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی متدار کرسپی انڈالو کی ریسپی بتاؤں گا یہ بہت کوئک ریسپی ہے اور بہت ہی متدار ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کا انٹیک دیکھنے تاک سے آپسا کو سپسٹیپ نہ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب میں گئے تو پلیس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بین بوکس میں بتائیں کہ امہاری ریسپیز آپ کو کیسے لیکنے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تین ٹیبل سپون دیسے کی ہی لینے ہیں فرائنگ پین میں آپ کوکنگ آل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دو میڈیوم سائز کے علووں کو آپ نے اس طرح بھریک بھریک کٹ لینے ہیں یہ آپ نے فرائنگ پین میں ایر کر دینے ہیں ہمیں ہمیں سارے کتھینہیں ڈالیں ہمیں تو ہم دیکھ رہے ہم ن примерно دیکھ رہے ہیں گیل ، پر کلر میں گوھیں اس کو بیا میڈیوش پوڑ کر سکتے ہیں جانت اس کو لبین زندگی کر سکتے ہیں 5 %, فشآر اور پار پارسا کی مرچ پر دیکھ چاہتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے مرچیںא�avoir، پسند کم Thai لائیں دو چار منٹ تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ابھی ہم نے اپنے آلو کو ہنڈر پرسن ڈالنی کرنا کیونکہ ابھی ہم نے انڈا جب ڈالنے تو اس کے بعد بھی اس نے کافی در پکنا ہے تو وہ پھر آلو زیادہ پکنے گے اور جل جائیں گے تو اب ہم دو انڈے لیں گے اس میں ہم ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے یہ زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون آ چکے ہیں اب ہم اس میں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون سوکا زنیا ایڈ کریں گے پیسا ہوا اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک آئیڈ کریں گے سالنے جی اب ہاف ٹی سپون نمک بھی ہم نے آئیڈ کر دی گے اب ساتھ ساتھ ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہندی بھی آئیڈ کریں گے اب ہم اس میں چلی فریکس ایڈ کیا ہم نے ہاف ٹی سپون جو کٹی بھی گول مرچی ہوتی ہیں اور ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کیا اور اب اس میں ہم دو سے تین ٹی سپون لوت ایڈ کریں گے یہ دیکھیں آلو ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اچھی درہ ان پر کلر بھی کسی بھی آیا کسی پر نہیں آیا یہ دیکھیں نیچے سے بھی اچھی درہ پاک چکے ہیں یہ بیچ میں کرسپی بھی ہیں اور سوفٹ بھی ہیں تو اس کا کمبو جو آپ کو بہت اچھا ٹیس دے گا اور یہ آلو ہیں سوفٹی ویسے یہ دیکھیں آپ کو طور کے بھی دکھا رہے ہیں یہ آرام سے ٹھوٹ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت پر فیکٹلی تیار ہو چکے ہیں آلو ہمارے ہم گل چکے ہیں چیزیں اب یہ دیکھیں ہمارا جو ماہز ہے وہ بن چکے سیتنا مسالہ وغیرہ بھی اس میں سے میکس ہو گیا انٹے میں طب ہم اس میں حرادنیا عید کر دیں گے دھو ٹیبل سپونڈ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میں اٹ کریں ورنہ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہیں بھی اٹ کریں اب ہم اپنا یہ جو ماہز ہے وہ علو پہ ڈالیں گے تو اس سارا ہے اس پر خود ہی پھیل چکے اس کو ہم نے لو فلیم پر ہی پکانا ہے اس کو ہائی فلیم پر ہم نے نہیں پکانا کیونکہ آل ہمارے فیلک سے پک چکے ہیں اور انڈا بھی زیادہ دیر نہیں لیتا پکنے پر تو اس لئے ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے اب ہم اس کو الٹالیں گے دیکھیں جس کا ہم نے الٹالی گیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا چھوڑ بھی گیا ہے تو اس کی اپنی شکر نہیں کرنی اب ہم اوپر نیچے سے دیکھیں گے اچھی طرح ہم نے پکانا ہے اس سائیڈ پہ تو کلر آ چک ہے اس کا بہت ہی اچھا سا اب ہم نیچے والی سائیڈ پہ بھی دیکھیں گے اس کا اس طرح ہی اچھا سا کلر ہے تو یہ ابھی بھی لو فلیم پہ ہی ہے بی بی اس کا فلیم ہائی نہیں کرنا ہم نے اور ہم اس کے پر دھنیاں ڈال دیں گے ہمارے گھر میں دھنیا پسند کے اس لئے ہم ڈال رہے ہیں اگر آپ کو نہیں اچھا لگ تو آپ نہ ڈالیں یہ آپ کو اتنا اچھا کومبینیشن لے گا اندر حالو جو ہیں ہمارے کرسپیوں اور باہر انڈا سوفٹ ہے تو یہ بہت ہی مزہدار ساپ کو ایک کومبو دے گا تو یہ تقریبا تقریبا ڈالنے یہ آپ دیکھیں میں بلکل ہی لو افلیم پر پک رہی ہے تو امیدہ آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے ہوگی اگر ہماری ریسپی اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس طرح ہی سپورٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزہدار گردہ قیمہ کی ریسپی لے کے ہوں اور یہ بہت مزہدار ریسپی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو بھی ریسپی پسند دے گی اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دو میڈیم سائز کی چماتر لی ہیں اور دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لی ہیں ان کو ہم نے چوب کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز بھی ہمارے چوبڈ ہیں دیکھیں جی ہم نے چوب کر کے رکھ لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون زیرا اور ایک ٹیبل سپون سابت سوکا جنی ہیں یہ ہم نے روست کر کے ان کو کوٹ دی گا ہوئی چیز ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک اٹھا ہویا تو ہم نے کوئی کرائی لی ہے اپنی اور اس میں ہم نے اپنے پیاز ڈال لی ہیں اور اس میں ہم ایک کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے لیکن یہ ایک کپ ہم نے اس میں کوکنگ آئل بھی آئل کر دیا پیازوں کو ہم نے اپنے کلر نہیں دینا اس کو ہم صرف سوفٹ کریں گے کیونکہ جب آپ گوست وغیرہ یا کیمہ اس طرح کی کچھ چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پیاز کو کلر نہیں جانا ہوتا انہاں ہمارا گوست زیادہ بلیک ہو جیتا دیکھیں جی اس کو ہم اچھی طرح بربونیں گے پیاز کو اس کو سوفٹ کریں گے دیکھیں جی پیاز تو ہمارے ماشاءاللہ سے ڈالنے ہو گئے ہیں بلکل رہی سے ہی کسر ہے وہ ہم پوری کر لیتے ہیں اب ہم اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ایڈ کریں گے جو ادرک لیسن کا پیسٹ ہوتا ہے یہ ہماری ہیلس کے لئے بھی بہت اچھا ادرک لیسن کا پیسٹ ساتھ ساتھ ایک گوست کی سمیل بھی جو ہتم کر دیتا ہے تو اس کا استعمال تو لازم ہوئی ہے اگر آپ ادرک لیسن ثابت ڈالنے جاتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک چاہے گھروں میں لوگ نہیں کھاتے ثابت اور ہمارے گھر میں بھی نہیں کھائی ایڈرٹ اس لئے ہم اس کا پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو ہم نے ٹماتر جو اپر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں جی ٹماتر ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اس کو ہم تقریباً تیس سیکنڈ اس کو ہم بھونیں گے جو ہمارا زیرہ اور سوکہ دنیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دیکھیں جی یہ بھی ہمارا اس میں ایڈ ہو گئے یہ دیکھیں جی جتنا پیارا اس میں ماشاءاللہ سے تو اب ہم اپنے باقی سپائسیز کے طرح بھگتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہاف تیسپون لال مرچے ہم نے اس میں ایڈ کریں ہاف تیسپون کٹیوی لال مرچے ہم نے اس میں ایڈ کییں اور اب ہم نے ہاف تیسپون سو ہلدی ایڈ کیا اور ایک تیسپون تقریباً نمک ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں حسبہ ایڈ کا ہاف تیسپون سے ایک تیسپون آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو ہم اس کو اچھی زیادہ بھون لیں گے اب جب ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کی ہے اور یہ پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کو تقریبا ساتھ آٹھ منٹ پکا رہا ہے تو ساتھ ساتھ اب اس کا کلر بھی دیکھ رہے ہیں کتنا بہترین اور کتنا پیارا سا کلر ہے اس پر ہم اس میں ہاف کپ پانی اور ایڈ کریں گے یہ پانی ہم نے اپنے جو کی میں اس کے لیے ایڈ کیا اس کی بنائی کے لیے تو یہ اب اس کا کلر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ پکایا ہے اور بہت ہی بہترین کلر ہے اس پر اگر آپ نے پی تک ہمارے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سو دلخواہ سا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر میں انڈ بوک سنتا ہے آپ کو ہماری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اس سے ہماری بہت حسلہ ضائع ہوتی ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہاف کے جی کیمہ ہے یہ مٹن کے آپ اس کے جگہ بیف بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم اپنے مسالے میں ایڈ کریں گے یہ کیمہ بھی جڑا ہوگا ہے اس لئے اس طرح کے لگ رہے ہیں کیمہ ساتھ ساتھ ہیٹ کے ساتھ کلٹا رے گا ہوگی کیمہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو میں اس کو دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے دیکھیں یہ ہیٹ آس میں تو ہیٹ سے کھری جا رہا ہے مسال سے چمچ مار کے تو اس کو الگ الگ کری جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی کیمہ ہمارا کھل چکا ہے تو پھر میں آپ کو یاد کر دوں اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا دس پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں گرتے ڈال کے اس کو دوبارہ پکیں گے دیکھیں یہ مسالے میں اچھی طرح گھل رہے ہیں تو ہم اس کو بھون لیں گے پکا لیں گے مطلب اس کو اچھی طرح دیکھیں جی کیمہ ہمارا تقریب انڈان ہے تو وہ گرتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہاف کے جی گرتے ہیں یہ ان کے چھے سے آٹھ پی سی رہتے ہیں یہ کسائی آپ کو ہوتی کر دے گا تو اتنی پی سی رکھوئے ہیں آپ تاکہ ہر بائٹ میں آپ کو گرتے ساتھ آئے تو یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب یہ ہم اس کو ایڈ کریں گے اس میں اس کو ہم نے تقریب ہے گرتوں کو ہم نے صرف آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ یہ جلدی پاک جاتے ہیں اور اگر ہم اس سے زیادہ پکائیں گے گرتے ہارڈ ہو جائیں گے اور کیمہ بھی ابھی ہمارا تقریب میں 90% دن تھا تو بات پی ہم اس کے ساتھ پکا کے گرتوں کے ساتھ پکا کے اس کو دن کر لیں گے تب ہم ان کو چیزوں نہ پکا لیں گے اور پکا کے پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کس طرح میں بنتے ہیں پھر ریکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ تیار ہیں اس پر ہم نے پانچ سے دیکھ ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیس میں ہم نے اس میں گرم مسائلہ ایڈ کیا ہے اور اس میں دھنی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت عجیب ساتھ ہے بہت حراب ٹیسٹ ساتھ ہے اس کا دھنی اے گا تو اس میں آپ دھنی ایڈ نہ کریے گا دیکھیں جی تیار بلکل پر ٹی فیکٹ لیے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو ہم اٹھا کر دکھا رہیں گے بلکل بہت یہ سان ریسی پی بہت مزدہ ریسی پی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم سرپ پڑھ لیتے ہیں اس کو کرائی میں سے نکال کے ہم پیسی بھی برطن میں ڈال لیتے ہیں دیکھیں اس کو ہم مینٹ سرپ بے کالی امیدہ آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہو گئے اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اٹھائیں ریسی پی کیسے لگی اپنی دعاوں بھی یاد رکھیں بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آد میں آپ کے لئے بی بی پٹیٹو رائس کے ریسی پی لے کے ہوں یہ ایک بہت ہی مزدہ اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسی پی ہے اب اس ریسی پی کو ضرور فولو کریں ویڈیو کے انہوں تک لیکن تاگر آپ کو کس ٹیپ مچنا ہو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دو ہری پیاس لی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں اگر آپ کو بھری ہے تو آپ ایک یوز کریں اس میں ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل کا ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس مسائلیں ہیں اس میں تیز پتہ ہے یہ ایک ٹی سپون کالی مرچیں ہیں صحبت صحبت کو قدر نہیں ہے ہمارے پاس ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون جیرہ ہے دارچینی کے ایک سٹک ہے تین چار لونگ ہیں تین چار وری رائچیں ہیں دو بادیان کے پھول ہیں یہ آپ اپنے سارے مسائلیں دیکھ رہے ہیں اب ہم اپنے پیاس کو پہلے ہم گولڈن کریں گے دیکھیں جی پیاس پہ ہمارا کلر ابھی ہلکا ہلک ہے پیاس کو ہم گولڈن کریں گے اب ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پر دو ٹی سپون ٹی مرچین کو ہم نے لنبائی میں کٹا ہوئے ہیں پیاس کو ہم مزید ایک منٹ تک فرائی کریں گے دیکھیں جس پہ ہم جب تک اس پہ کلر نہیں آنا ہم نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہم انتظار کرتے ہیں دیکھیں جی پیاس پہل ہم دلہ کلر آ چکا ہے اور بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے وہ اس کی شبو بھی پھیل گیا گھر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی ٹھیک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس سارے مسالت ہیں وہ ہم ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اس کو ہم اس کے ساتھ اب بھون لیں گے چیزیں دیکھیں دیئے اس کے ساتھ فرائی ہو رہی ہیں مسالے ہمارے پاس ادرک کا پاودر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید تی سیکنڈ بھونیں گے تو دیکھیں دیئے آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ فرائی ہو رہا ہے بھی اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی اٹ کیا ہے ایک کپ پانی اس میں چلا گئے اور اب ہم نے اس میں ایک سے ڈیر ٹی سپون نمک ڈالیں ایک ٹی سپون لال مرچیں کٹی ہوئی اور ایک ٹی سپون پیسے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہمارے پاس آدھے کلو آلو ہیں اس کے ہم نے ایک آلو کے چار ٹکڑے کیا ہوئے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ نئے آلو ہیں ان کی چلکیں نہیں اٹھاریں ان کو اپنے اسی طرح پکانے اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو آلو جھرہ چھوٹے سائز کی ملیں کیونکہ اس کا نام ہی بی بی پٹیٹو اور آئیس ہے تو اس لئے چھوٹے سائز کے آلو ڈالنے ہیں اس پر اب ہم اس میں ڈال کے اس کو بکا رہے ہیں دیکھیں گے اب ہم نے ایک ٹماٹل اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹماٹل اور ملٹے میں ہمارے پاس تھی اور اس کو کور کر کے آپ نے رکھ دینا ہے بھی فیلال دو سے تین منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں جس پر کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے مانشا اللہ سے اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ اس طرح ہم نے اس میں ایک ٹی سپون پیسا ہوا سوکا دنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ اٹھ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سٹیم بھی نہیں کر رہی ہے اس کو ہم پھر سر فرائی کریں گے مکس کر کے بھون رہے ہیں ہم اس کو ساتھ ساتھ تو نجیب بھی جو آلووں کا کہاں میں وہ تو ہو چکے تقریباً اب ہم چاولوں کے طرف آکے ہیں اور اس میں بھی اپنے چاول اٹھ کرنے ہیں اس سے پہلے ہم اس میں تقریباً پانچ کپ پانی اٹھ کریں گے ہمارے پاس تین پیالی چاول ہیں تو ہم نے پانچ پیالی پانی اٹھ کیا دیکھیں جی چاول آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو چاول پسندنا وہی چاول اٹھ کریں مطلب آپ نورملی جو چاول پکاتے ہیں وہی پکائیں اور پانی آپ اپنی چاولوں کے حساب سے جس طرح آپ چاولوں میں پانی اٹھ کرتے ہیں پانی بھی اسے طرح اٹھ کریں گے جب پانی میں بوائل آجیں ہیں آپ نے چاول تا بیٹھ کرنے ہیں یعنی آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیو سنتا ہے دوبارہ آپ تا رہتے ہیں اب ہم پکائیں گے ان کو اور جب اس کا پانی تھوڑا ہشک ہو جگہ تو ہم اس کو دام کے لئے رکھیں گے بھی فی اللہ حال ہم اس کو پکائیں گے جو آپ کو پتا جیسے کہ سردی آ چکی ہیں اور موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھ رہا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نزل دکام سے محفوظ رہیں کیونکہ سردیوں میں تو نزل دکام جب ہوتا ہے تو وہ بہن سکترناک قسم کے ہوتا ہے تو ہمارے پر تین ٹیبل سپون دھنی ہے دیکھیں چاول ہمارے پاس دم لگانے کے لئے رکھیں ہے اس کو ابھی بھی اس میں پانی ہے تھوڑا تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم وہ پانی نکال لیں اس کا چاولوں کا تھوڑا کام مجھے پانی تو پیڑا ہم اس کو دم پر رکھیں اور آپ نے ایک بات گعات رکھنی ہے کہ آپ جب بھی چاولوں کو دم لگائیں تو آپ نیچے اس کے طوال آزمی رکھیں کیونکہ اس سے دم بہت پرفیکٹ لگتا ہے تو ابھی میرے حیال شش کا تھوڑی سی بس قصر رہے گی ہے اس میں دم لگانے کے لئے اس میں ہمیں چمچ چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور چاول بہت ہی ہمارے چیزیں گلنے ہیں یہ کہ اپنے اپنے چاولوں کا صاحب ہوتا ہم نہیں دیکھیں اس میں دھنیاں کر دیئے تین ٹیبل سپون اور ساتھ اس میں پانچ ملچے بھی ہیں وہ بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دی ہیں دیکھیں جی اب ہم اس پر دم لگانے کے لئے اس کو رکھیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ دس منٹ ہم نے اس کو دم لگایا ہے نیچے طوال رکھ کے اور یہ دیکھیں بہترین چاول بنی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مددار بنے ہیں یہ آپ بھی لازمی ایچے طوال رکھ کے دم لگایا کریں اس سے دم بہترین لگتا ہے اور ساول آپ کے جلتے نہیں ہیں ہمارے بھی چاول دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلے کھلے چاول ہیں اور ساتھ بلکل نہیں جلے اور ساتھ اس میں آپ کو سارے مرمسالیں بھی ساف نظر آ رہے ہیں اور آلو بھی ساف نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے علو ڈال لیا ہے کیونکہ اس کا نام ہے بیبی پوٹیٹو رائیس ہے تو اس میں آپ نے اس لئے چھوٹے علو ڈال لیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھی انشاءاللہ ایسے طرح چاول بنیں گے اگر آپ نے ہماری ریسپی کو اچھا طرح فالو کیا ہوگا اگر اچھا طرح دیکھا ہوگا تو امیدہ آپ کو ریسپ اچھی لگی ہے اگر ریسپ اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ تو جب تک ہم اس کو مکس کر رہے ہیں آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو ماری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں تو پیاس پہ بھی ہمیں نظر ڈال لیتے ہیں تو پیاس کو ہم نے کلر نہیں دینا بھی صرف سوتے کرنا یعنی اس کو نرم کرنا ہم نے ابھی تو کلر اس کو بھی ہم نے نہیں دینا یہ ہمارے پاس ہم بیف کے پسندے آپ اپنے کسائی سے کہیں آپ کو گوشت کے اس طرح پسندے بنا کے دے تو وہ آپ کو بنا دے گا تو پسندے لے لیے ہم نے ڈیر کلو دیکھیں پیاس مارا نرم ہو چکا ہے اس میں ہم نے پسندے ائر کر دیں اور اس کے ساتھ ہم اوپر اس کا مسالہ ائر کر دیں گے جب بھی ہم نے بنایا تھا دہیں کے ساتھ اگر آپ نے فوراں بنانے تو آپ اس طرح مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں ورنہ اگر اس کو اوورنیٹ چھوڑنا ہے یا اس کا اچھا ٹیسٹ لینا ہے تو آپ اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیں تو یہ دیکھیں اس طرح پانی ہم نے اس میں ائر کرنا تھا دو گلاس پانی تو ہم نے اس طرح برطن بھی صاف کر لیا اپنا دو گلاس پانی ہم نے اس میں ائر کر دیا ہم اس کو درہ اوپر نیچے کر لیتے ہیں گوشت کو ہمارا یہ تقریباً پچپین مند میں تیار ہو گیا تھا تو آپ کا بھی اتنے دیر میں تیار ہو جائے گا اس کو ابھی آپ نے اس کا پانی ہش کرنا ہے یہ اب پیrrن کرتا ہے کہ آپ نے اپنا مسالہ کو دیکھارا اس چ Gregory آپ کے مسالہ بھی نکلا ہے ابھی ہمیں پانی کم کرنا ہے اور اس کی پرفیکٹ جو گریوی ہوتی ہے وہ لے کے آنے ہم نے دیکھیں جی دس من بعد ہم نے اس کو دیکھا تو اس کا مسالہ کچھ اس تن ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے پہ بتایا ہمارے تقریباً پچپن منٹ میں ہتیار ہوا تھا تو اس حساب سے آپ بھی اپنا پکاتے رہے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ مسالہ دیکھنا ہے کتنا بہترین بن گئے لیکن ابھی یہ بالکل مکمل طور پر ڈن نہیں ہے اس کو ہم نے اور پکا کے اس کا مسالہ بنانا ہے ہم نے اس کو مطلب ہے کہ شوربہ ٹائپ نہیں رکھنا ہے اس کا ہم نے مسالہ بنانا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ جو پسندے ہوتے ہیں یا کوفتے کباب اس طرح کی چیزیں یہ بیف میں اچھی لکھتے ہیں تو آپ اس کو بیف میں بنائیں ورنہ آپ اگر متن میں بنانے چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو میں رکمائنٹ کروں گا کہ آپ بیف میں بنائیں اس کا ٹیز زیادہ اچھا ہوتا ہے بیف میں اور آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ آنے والے دن میں انشاءاللہ اس طرح کے اور اچھے اچھی ویڈیوز بھی آئیں گی اور پہلے جو ہماری چینل پر پہلے اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہیں پس وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ڈیزائر اچھے اچھے باقی بھی کھانے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں جی پرسندے ہمارے الحمدللہ تیار ہیں اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں اور آپ کے دکھتے ہیں کیسے بنے ہیں دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پرسندے بلکل تیار ہیں امیدہ آپ کے ریسپ اچھی لگئے ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں پین بوکس میں بتائیں ریسپے کیسے لگیں اپنی دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ